اسلام علیکم جی جہے سینڈر پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج جو پروڈکٹ آپ کی حضرت میں آزر ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے آپ جانتے ہیں ہم نے میشہ اللہ کی رحمت سے آپ کے لئے سانیہ کی ہیں یہ دیکھیں جی بہت زبردست اور بہت ہیوی درجے کا یہ کمرشل سٹوو ہے بارہ وولٹ کمرشل سٹوو یہ اس کا سپیڈ ڈیمر کٹرولر ہے یہ پنکھا بارہ وولٹ کا لگا ہوا ہے اس کو یہ چولہ 18 گیج کی بٹی کے ساتھ بنا ہوا ہے یہ اس کے اندر 18 گیج کی بٹی ہے یہ دیکھیں 18 گیج کا جگہ اس کا اس کے بعد سوا سوتر کی اس کو انگل لگی ہوئی ہے ٹوٹل اس کا ویٹ بن جاتا ہے پورے چولے کا 11 کلو تک 10 سے 11 کلو تک اس کا ویٹ ہے ہم آپ کو ایکسپیرمنٹ کر کے دکھائیں گے کہ اس پہ 18 کلو کی دیگ 150 روپے کے ہرچے پہ کیسے بنی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر لکڑیاں ڈالی ہیں جی لکڑیاں ڈالنے کے بعد آپ نے صرف 3 سے 4 کترے پیٹرول ڈال دینا اس پہ تاکہ آپ آگ کو صرف جلا سکیں یہ دیکھیں ہم پیٹرول ڈالنے لگے اس میں یہ تھوڑا سا پیٹرول چھڑ گنا آپ نے اور اس کے بعد بڑی حتیات سے آپ نے اس کے اندر آگ جلا لینی ہے یہ دیکھیں گا ہم آپ کو بریانی کی 18 کلو کی دیگ پکا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ لکڑیاں جل رہی ہیں اب لکڑیاں جلنے کے بعد اب جب لکڑی تھوڑا سی آگ پکڑ لے گی پھر ہم نے پیچھے سے اس کا 12 وولٹ کا فین ہائی سپیڈ کے ساتھ آن کر دینا ہے پھر آپ آگ میں دیکھیں گا آپ کس طرح کا پریشر اور کس طرح کی تبدیلی آئے گی یہ دیکھیں یہ اب ہم نے لکڑی کو دیکھا ہے کہ اس کی آگ ہلکی ہلکی اندر سے پکڑنے لگ گئی یہ لکڑی اب دیکھیں ہم اس کا فین آن کرنے لگے ہیں ڈیمر سے یہ فین ہم آن کر دیں گے اور پھر آپ دیکھیں گا آگ کا پریشر اب یہ دیکھیں فین آن کر دی ہم نے یہ ہم نے فین آن کیا ہے جی اب آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں جی آگ بہت تیزی سے چلنا شروع ہو گئی ہے آگ کا پریشر بہت تیزی سے بڑھگنا شروع ہو گئی ہے یہ فل پریشر کے ساتھ اب آگ اور تیزی سے بڑھگنا شروع کر دے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ سے گارنٹی ہے اس بات کی کہ 150 روپے کی کیکر کی لکڑی سے کی کر کے جو ڈک ہوتے ہیں ان لکڑیوں سے ہم اٹھارہ کلو کی بریانی کی دیگ پکائیں گے ابھی اور ایک سو پچاس روپے میں تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ کلو لکڑی آتی ہے وہ آپ اچھے طریقے سے اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو بلا دیر کی ہم چلتے ہیں دیگ پکانے کی طرف بریانی کی دیگ پکائیں گے ہم ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہم نے اپنا پنکھا چلا دی ہے اب اس کے اوپر ہم نے دیکھ چا رکھ دی ہے یہ ہمارے جو کک ساپ ہیں جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں آشک ساپ وہ اس کو جو نہ دیکھیں گے اب یہ سائٹ سے ہم نے جو نہ اتھر سپیس رکھی ہے تاکہ آپ لکڑی آرام سے اندر اتھر سے رکھ لیں یہ اب ہمارے بھائی لکڑی اندر سوڈسی ڈالیں گے تاکہ آگ کا پریشر اوپر کی طرف پھائے اتھر لکڑی جائی دی ہے یہ سائٹ سے آپ رام سے اندر لکڑی جلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کمرشل سٹوو ہم نے بنایا ہے بہترین قسم کا تاکہ آپ اس پہ دیکھ بکا سکیں گے دیکھیں جیسا کہ دیکھ انشاءاللہ پوری پکے گی اور پھر جو اس پہ کاسٹ ہے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی یہ جی ہمارا کمرشل سٹوو ہے یہ دیکھیں سٹینڈ کے ساتھ ہائی سپیڈ 12 وولٹ پریشر دیکھیں ماشاءاللہ ہائی سپیڈ 12 وولٹ پریشر ہے اور اس پہ ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی گئی گرم ہو رہا ہے اور یہ ہمارے کک ساہب ہیں یہ ایکسپریمنٹ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ 12 وولٹ کا پریشر ہے جی 12 وولٹ کا اچھا جی لپی جی اور عام جو پریشر لکڑی کا اس سے ہمارا پریشر کافی زیادہ ہے مطلب آپ اگر کہیں گے پندرہ بیس گنا زیادہ ہے تو اس میں غلط نہیں ہے یہ دیکھیں بٹی کی طرح یہ چل رہا ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا ایک کو آپ کا جو کھانا جلدی بن جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو آپ کا کھانا جلدی بن جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو اندن ہے وہ کم استعمال ہوگا صحیح ہے یعنی اس کی افیشنسی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے جی پورے پاکستان میں اس سپیڈ کے ساتھ اور کوئی بھی کمرشل چولا نہیں ہے الحمدللہ یہ گرانٹی اللہ کی میرے بانے سے یہ دیکھیں جی اب آگ کی ضرورت زیادہ تھی ہم نے آگ کو بڑھا دی ہے دیکھیں دیج کے کہ ہر طرف آپ کو آگ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوگی مکمل طور پہ اچھے سیکھ کے ساتھ آپ الحمدللہ ہمارا سٹینڈ اور چولا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو الحمدللہ پورے پاکستان میں ایسا پریشر ایسا چولے کا تیز پریشر بٹی کی طرح الحمدللہ اور وہ بھی صرف بارہ وولٹ کے ساتھ وہ بھی صرف بارہ وولٹ کے ساتھ اور بہترین دیکھ کے سٹینڈ کے ساتھ مکمل چولا آپ کو ملے گا صرف ہم سے الحمدللہ خریدنے کے لئے رابطہ کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اوبالہ آ رہا تھا اب چاول ڈالنے لگے ہم اندر ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور اس طرح کا پریشر پورے پاکستان میں اس طرح کا پریشر پورے پاکستان میں بارہ وولٹ کے ساتھ صرف ہم دے رہے ہیں صرف بارہ وولٹ کے ساتھ پورے پاکستان میں ہم دے رہے ہیں یہ دیکھیں جی چارجر کے ساتھ ڈاپٹر کے ساتھ ہم نے یہ بارہ بولٹ پنکے پہ یہ پریشر ٹینریٹ کیا ہے کمرشل سٹو بہت ہی ہمارا دیکھ بکانے کے لیے یہ دیکھیں جی ہم نے اب پنکھا بند کر دی ہے اور اوپر دیکھ کو دم پہ لگا دی ہے بریانی کی دیکھ تھی اب دم پہ لگا دی ہے اب دیکھیں اس کا پریشر بلکل نارمل ہو گیا اب یہ دیکھ دم پہ ہے صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگ نیچے بیٹھ گئی ہے بلکل پہندے میں تاکہ دیکھ نیچے سے لگے نہ چاول لگے نہ نیچے سے ٹھیک ہے جی